مفت مل گئی ہے بغیر کسی محنت کے مل گئی ہے اس واسطے اس کے قدر نہیں اور اس کے عظمت کا احساس نہیں کسی دن اگر اچھے بھلے عدمی کو کسی وقت اچانک چند لمحوں کے لیے بھی اس کی بینائی چلی جائے تو وہ اپنی ساری دولت خرج کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ کسی طرح یہ میری بینائی واپس آ جائے اللہ تعالی نے مفت دے رکھی وہ دی ہے اس کام کے لیے کہ اس نگاہ کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا راستہ کیا ہے کہ ان کاموں میں استعمال کیا جائے کہ جو یا تو ثواب کے موجب ہیں یا اللہ تعالی نے ان کو جائز قرار دیا ہے جو ثواب کے موجب ہیں ان میں نگاہ کس طرح استعمال ہوگی کہ آپ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کو ایک محبت بری نگاہ سے دیکھ لینا یہ حج اور عمرے کا ثواب رکھتا یہ نگاہ کا وہ استعمال ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے وہ موجبِ عجر ہے موجبِ ثواب ہے اپنی اولاد کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا پیار سے دیکھنا یہ بھی خود عجر و ثواب کا سبب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت فرماتے تھے پیار سے فرماتے تھے ان کو دیکھتے تھے ان کے بوسے لیتے تھے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے نوازے موجود تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لے کر پیار کیا تو ایک صاحب دیہاتی قسم کے آدمی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں میں نے تو ساری زندگی اپنے کسی بچے کو پیار نہیں کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہا کہ بھئی اگر تمہارے دل سے اللہ تعالی نے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کروں یہ تو اللہ تعالی کی رحمت کا ایک تقاضہ ہے کہ آدمی اپنے بچوں سے پیار کرے تو اگر تمہارے دل میں یہ محبت نہیں ہے یہ رحمت نہیں ہے تو میں کیا کروں یعنی بتا دیا کہ یہ کوئی دنیا داری کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بھی اللہ تعالی کی نعمت کو صحیح استعمال کرنا ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو پیار سے دیکھیں پیار کریں اور بھائی بھائی کو مسلمان مسلمان کو دوست دوست کو خیرخواہی کی نظر سے محبت کی نظر سے دیکھے تو یہ بھی عجر و ثواب کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی عجر و ثواب ہے اگر آدمی کسی مسلمان پر محبت کی کوئی آدمی بیمار ہے اس کی بیمار کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو یہ عیادت کا ثواب ہے اس کا عجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں خمصورت مناظر ہیں ان کو دیکھنا اور دیکھنا فی نفسی جائز ہے لیکن اگر ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا استعظار کیا جائے اس کی حکمت بالغہ کا استعظار کیا جائے کہ میرے رب نے کائنات کیسی بنائی ہے اور کیا اس کے اندر حسن و جمال کے شاہکار پیدا کیے ہیں اس طرف اگر دیکھے آدمی تو یہ نگاہ کا صحیح استعمال بھی ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا بھی ہے اور عجر و ثواب بھی ہے کہ آسمان کو دیکھتے ہیں زمین کو دیکھتے ہیں بہاڑوں کو دیکھتے ہیں دریاؤں کو دیکھتے ہیں باغوں کو دیکھتے ہیں درختوں کو دیکھتے ہیں اور چرندوں پرندوں کو دیکھتے ہیں کیسے کیسی خوبصورت مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اور ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا ذہن متوجہ ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ رب بنا ما خلقتہ دا باطلا اے میرے پروردگار آپ نے یہ چیزیں باطل اور بیکار پیدا نہیں کر دیں تو یہ نگاہ کا بہترین استعمال ہے اس میں مذہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے قرآن کریم کہتا ہے سیرو فی الارض زمین میں چلو پھرو وہاں دیکھو کہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا انجام کس طرح ہوا جن قوموں کے اوپر اللہ بچائے عذاب نازل ہوا تو ان جگہوں پر اگر دیکھے آدمی اور دیکھ کر عبرت پکڑے عبرت پکڑے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھا اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کا شکر ہے اور جن وجوہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے اس طرح دیکھنے سے کیا ہوگا سواب ملے گا انشاءاللہ قرآن کریم میں واقعہ بیان کیا ہے اصحاب الجنہ یعنی ایک باغ والوں قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ ایک باغ تھا اس کا جو مالک تھا وہ بہت مالدار بھی تھا اور اس کی جائدات پھیلی ہوئی تھی بہترین پھلاتے تھے بڑی آمدنی ہوتی تھی اور وہ جب آمدنی ہوتی تھی تو جب درختوں کی کٹائی کا وقت آتا تھا تو بے شمار وہاں پر حاجت مند جمع ہو جاتے تھے جب باغوں کی کٹائی کا وقت آتا تو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بڑا غریبوں کا ہمدرد ہیں تو لوگ جمع ہو جائے کرتے تھے وہاں پر تو یہ ان سب کو نوازتا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتھا فرمائے اس بیان کا اگل احسا جلد نشر کر دیا جائے شکریہ